بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو کے لیکچر میں پیرا گراف لکھیں گے اور پیرا گراف جو ہے وہ ہم اپنی کاپی کے اوپر لکھیں گے یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کچھ والدین کو یہ کنفیوجن ہو رہی ہے کہ شاید اردو بے کا کام جو ہے وہ ہم کسی اور کاپی پہ کریں گے ٹھیک ہے الگ سے کوئی کاپی استعمال ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری دوسری جماعت میں ہم اردو کے لیے ایک ہی کاپی کا استعمال کرتے ہیں اردو علیو اور اردو بے کا کام جو ہے اسی کاپی پہ کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری ایک تھین والی کاپی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم املاک الفاظ لکھتے ہیں املاک الفاظ کے علاوہ اردو کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ ہم ایک ہی کاپی پہ کرتے ہیں جو کہ ہماری تھک والی کاپی ہوتی ہے جی آپ لوگ اپنی کاپی کھولیں ٹھیک ہے اور کاپی کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگ مارجن لائٹ ڈراؤ کریں مارجن لائٹ ڈراؤ کرنے کے بعد آپ لوگ تاریخ لکھیں ٹھیک ہے تاریخ اور پھر اس کے بعد دن تاریخ اور دن لکھنے کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے شاہ سرخی لکھیں گے پیرا گراف ٹھیک ہے اور پیرا گراف ہے ہمارا آج کا عنوان ہے سوپ کی سیر کے آج ہم سوپ کی سیر کے عنوان پہ پیرا گراف جو ہے وہ لکھیں گے ہیڈنگ اور عنوان دینے کے بعد پھر جب لکھنے کا وقت آتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں کہ بلکل اس ریڈ لائن کے ساتھ سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پیرا گراف لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے پیرا گراف جب بھی لکھا جاتا ہے تو ہم ریڈ لائن کے ساتھ سے دو انگلیوں کی جگہ جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ جب بھی پیرا گراف لکھیں تو آپ لوگ اس طرح سے ریڈ لائن کے ساتھ اپنی دو انگلیاں رکھیں ٹھیک ہے دو انگلیوں کی جگہ چھوڑنے کے بعد آپ لوگ آگے سے لکھنا شروع کریں تو یہ پیرا گراف کا صحیح طریقہ ہوگا اس کے علاوہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جب پیرا گراف لکھنے کے لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح کی مسٹیک بھی کر جاتے ہیں کہ وہ نمبرنگ میں پیرا گراف لکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبرز میں تو ہم کسی بھی انوان کے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو پیرا گراف ہے وہ اس طرح سے نہیں لکھیں کہ نمبرنگ میں تو بالکل بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے آپ لوگ پیرا گراف جو ہوتا ہے وہ ایک پروپر پیرا گراف کی ہی شکل میں لکھا جاتا ہے اور پیراگراف کا صحیح اور پروپر طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا پیراگراف جو ہے وہ کیا ہے سوپ کی سیر سوپ کی سیر انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے سوپ کے وقت موسم بہت اچھا اور خوشکوار ہوتا ہے ہوا صاف اور تازہ ہوتی ہے یہاں پر ہم ختمہ لگا دیں گے ہمارا ایک پیرا جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دوسرا نیا پیرا شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم دو انگلیوں کی جگہ چھوڑنے کے بعد آگے لکھنا شروع کریں گے جو لوگ سوپ کی سیر نہیں کرتے وہ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں کسی بھی کام میں ان کا دل نہیں لگتا اور ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے یہاں پر ہمارا دوسرا پیرا مکمل ہو رہا ہے ہم یہاں پر ختمہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم تیسرا پیرا لکھیں گے تو وہ بھی ہم ریڈ لائن سے دو انگلیوں کی جگہ چھوڑنے کے بعد آگے لکھنا شروع کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سوپ کی سیر کریں کیونکہ روزانہ سوپ کی سیر کرنے والا انسان سارا دن چاکو چوبند اور خوش رہتا ہے یہاں پر ہمارا پیرا گراف جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے ہم ختمہ لگا دیں گے جی سوپ کی سیر جو پیرا گراف ہے میں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یعنی کہ تین جو پیرا گراف ہیں ان میں لکھ دیا ہے تین چھوٹے چھوٹے پیرا گراف بنا دیئے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا اور آپ اس کی پیروی بھی کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اللہ حافظ